اسلام علیکم میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں فارماسیسٹ امین شاہ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے سنسکرین کریم کے بارے میں سنسکرین کیا ہے یہ کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے اس کے فائدے کون کون سے ہیں نقصانات کون کون سے ہیں یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسن کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویورز ماہرین ہر طرح کے موسم میں سنسکرین استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں سنسکرین سورج کی براہ راست الٹرا وائلڈ شعاؤ سے جلد کو محفوظ رکھتا ہے یہ شعائے جلد کے لئے نقصان دے ثابت ہوتی ہے الٹرا وائلڈ شعائے جلد کے کینسر کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے سنسکرین کا استعمال کینسر کے خطرات کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے ویورز مستقل دوب میں رہنے سے چہرے پر جوریاں ظاہر ہو سکتی ہے سنسکرین جلد کو جوریوں سے محفوظ رکھ کر قبل از وقت بڑھا ہونے سے بچاتا ہے اس میں موجود پروٹین کیراتین اور الیسٹین جلد کی حفاظت کرتے ہیں یہ پروٹین جلد کو نرم و ملائم اور صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ چہرے کی رنگت کو دوب سے متاثر ہونے سے بچانے کے لئے بھی بہت ضروری ہے سورج کی شواوں سے سکن ٹون تبدیل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جلد پر براؤن دبے پڑ جاتے ہیں جلد کو ان مسائل سے بچانے کے لئے سنسکرین کا استعمال بہت ضروری ہے تاہم ان تمام تر فوائد کے باوجود احتیاط ضروری ہے کسی بھی چیز کا کسرت استعمال نقصان دے ہوتا ہے سنسکرین کا بھی زیادہ مقدار میں استعمال وائٹیمن ڈی کی کمی پٹوں کی کمزوری اور ہڑیوں کے فریکچر کا سبب بن سکتا ہے سنسکرین کا استعمال جسم کی وائٹیمن ڈی بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے جسم کے بیشتر نظام مثلا خلیوں کی نشنما قوت مدافعت کے لئے وائٹیمن ڈی کا کردار اہم ہوتا ہے لہٰذا ہفتے میں دو بار کم از کم بیس منٹ سورج کی روشنی میں گزارنے سے وائٹیمن ڈی کی مقدار کے اضافے کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے مل سکتا ہے مل سکتا ہے